اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome back to my channel and welcome back to a new video اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ daily, weekly اور monthly skincare tips شیئر کروں گی کس طریقے سے آپ کو روزانہ اپنے skincare کرنی چاہیے کس طریقے سے آپ کو ہر ہفتے اپنے skincare کرنی چاہیے اور کس طریقے سے آپ کو اپنے monthly skincare کرنی چاہیے تو کچھ tips آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی follow کر سکتے ہیں لنک آپ کو description میں مل جائے گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں daily skincare کی کس طریقے سے آپ کو اپنے daily skincare کا خیال کرنا ہے تو consistently آپ skincare routine کو ضرور follow کریں ایک اچھی skincare routine کو follow کریں جس میں day to day آپ oil cleansing کریں یہ آپ daily کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ toning کریں یہ بھی آپ daily کر سکتے ہیں cleansing آپ daily کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے آپ کے بلکل بھی آپ کے لیے جو ہے نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا آپ کے سکن کے لیے تو یہ تین چیزیں تو آپ ضرور daily basis پہ کریں next جو tip ہے وہ یہ ہے کہ آپ healthy کھانا کھائیں اگر آپ بہت زیادہ oily بہت زیادہ junk food کھاتے ہیں تو یہ بلکل بھی آپ کی skin کے لیے اچھا نہیں ہے اس سے یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ کے skin کے اوپر pimples آئیں گے oily food جو ہے وہ جاہے کسی کی بھی skin بہت ہی اچھی کیوں نہ ہو oily food کھانے سے تو skin آپ کی بلکل خراب ہو جاتی ہے بہت زیادہ oil آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی skin کے اوپر جس کی وجہ سے pimples ہونا شروع ہو جاتے ہیں acne ہونا شروع ہو جاتی ہے اور breakouts ہونا شروع ہو جاتے ہیں pigmentation آ جاتی ہے آپ کے face کے اوپر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس چیزوں کو جو ہے وہ avoid کریں junk food کو بھی avoid کریں بلکل بھی نہ کھائیں junk food کو اگر آپ بہت زیادہ junk food lover ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس عادت کو ختم کریں کیونکہ junk food بلکل بھی آپ کی skin کے لیے اچھا نہیں ہے یہ بہت زیادہ نقصان ہے آپ کے skin کے لیے بہت زیادہ آپ کی skin خراب ہو جاتی ہے بہت زیادہ اگر آپ کی skin dry بھی ہوگی تو آپ زیادہ oily food یا junk food کی وجہ سے آپ کے skin جو ہے وہ oily ہو جائے گی جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کی skin کے اوپر ایکنی بننا شروع ہو جائے گی پیمپلز بننا شروع ہو جائیں گے اور ایسے پیمپلز بنیں گے جو وہ marks اس کے رہ جائیں گے اچھا جی نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ پانی آپ زیادہ سے زیادہ پیئیں جو بھی آپ کے skin کے جو ہے مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے آپ کی باڈی کے لیہا سے جو بھی مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے پانی جو ہے ایک بہت اچھا ایک وہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک توفہ ہے تو ضرور آپ جو ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں جتنا ہو سکے آپ پانی پیئیں ہائیڈریٹڈ رہیں کھانے سے زیادہ جو ہے آپ پانی کا استعمال کریں پانی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہے زیادہ پانی پینے نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر سن بلوک اپلائے کریں بغیر گھر سے باہر جائے ہی نہیں سن بلوک اپلائے کرنے سے آپ کے جو اسکن پہ جو سن کی ریز ہوتی ہیں بہت زیادہ جو یو وی ریز ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو ڈیمج کر دیتی ہیں کافی حد تک اس سے بچا جا سکتا ہے تو سن بلوک وغیرہ ضرور اپلائے کریں اس کو سکپ نہ کریں دھوپ میں جانے کے لیے تو سن بلوک بلکل بھی سکپ نہ کریں اسے ضرور اپلائے کریں اپنے سکن کے اوپر تاکہ آپ یو وی ریز سے بچ سکیں وہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوگا اچھا جی نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اچھی نین آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ رات کو ٹائم پہ سویں گے صبح میں ٹائم پہ اٹھیں گے آپ کی سکن جو ہے وہ فریش رہے گی آپ کی باڈی فریش رہے گی آپ کا مائنڈ فریش رہے گا سکن پوری نہیں ہونے سے اور ٹائم پہ نہ سونے سے ٹائم پہ نہ اٹھنے سے بھی سکن پہ ہماری بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ رات کو جلدی سویں صبح جلدی اٹھیں ورک آؤٹ کریں یوگا کریں کہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویکلی سکن کیئر ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے کونسی ٹپس ہوتی ہیں ویکلی سکن کیئر کے لیے تو ویکلی آپ کو کرنا ہے ایکس فولیٹنگ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کلینزنگ ڈیلی بیسز پہ کر سکتے ہیں دبل کلینزنگ آپ ڈیلی بیسز پہ کر سکتے ہیں وائل کلینزنگ آپ ڈیلی بیسز کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن ایکس فولیٹنگ جو ہے وہ آپ ویکلی کریں ہر ہفتے میں ایک دفعہ آپ ضرور ایکس فولیٹنگ کریں ایکس فولیٹنگ سے یہ ہوتا ہے آپ کے جو بھی سکن کے اندر ڈیڈ سیلز ہیں وہ رپیئر ہو جاتے ہیں آپ کے اندر پورز کے اندر جو ایکسس میک اپ ہوتا ہے ایکسس جو بھی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ریموو ہو جاتا ہے تو ایکس فولیٹنگ کے بہت زیادہ بینیفٹز ہیں نیکسٹ جو ہے ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ مساج کریں مساج کریں کے ذریعے بھی آپ مساج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آئل کے ذریعے بھی آپ اپنے فیس کا مساج کر سکتے ہیں جو فیشل آئلز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی آپ مساج کر سکتے ہیں آپ کے مساج کرنے سے آپ کے جو اسکن کے جو بلرڈ سرکولیشن ہے وہ انکریز ہوگا ایک فریش بلرڈ سپلائے ہوگا تو آپ کے جو جو پیگمنٹیشن ہیں جو ہائپر پیگمنٹیشن ہیں جو اور مسئلہ مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سوالپ بھونا شروع ہوں گے نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ماسک جو ہے وہ آپ ضرور ہفتے میں ایک دفعہ اپلائے کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ کیمیکل والے ماسک ہی اپلائے کریں جو مارکٹ سے ملتے ہیں کریمز وغیرہ والے ماسک ہی اپلائے کریں آپ ڈی آئی وائی ماسک بھی اپلائے کر سکتے ہیں بلکہ ڈی آئی وائی کا تو جو ہے کچھ زیادہ آپ کو بینفٹ ملے گا تو ڈی آئی وائی ماسک اپلائی کریں نہیں تو اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ باہر کے تو اس میں کوشش کریں کہ اس میں ہارش کیمیکل نہ ہو جو آپ کی سکن کیا پر ری ایکشن کریں تو ماسک وغیرہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور جو ہے استعمال اچھا جی اب ہم بات کہتے ہیں کہ منتلی جو ہے سکن کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے تو منتلی سکن کیا میں آپ جسٹ ایک اچھا سا فیشل کروائیں پروفیشنل فیشل آپ ضرور کروائیں منت میں ایک دفعہ تاکہ آپ کے سکن کے جو ڈیڈ سکن سیلز ہیں جو ہائپر پگمنٹیشن ہے دی ٹیننگ ہے سکن ایریٹیشن ہے یہ سارے جو پروبلمز آپ کے سکن کو لے کریں تو وہ آپ کے اچھے طریقے سے پروفیشنل فیشل سے جو ہے وہ سال ہو سکیں پروفیشنل فیشل جو ہے وہ منت میں آپ ضرور ایک دفعہ کروائیں خود سے تو آپ کر رہی ہیں لیکن آپ پروفیشنل فیشل پر ضرور منت میں ایک دفعہ کروائیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت مہنس سے ویڈیو بنتی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیا کریں میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں فرنڈز این فیملی میں اور کمنٹس کر کے وی مجھے نیچے ضرور بتائیں کہ آپ نے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور کون سے ٹاپک کیوں پر مجھے ویڈیو بنانے چاہیے تو ضرور کمنٹس کیا کریں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھنا تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا اور اگر فرس ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ